بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو لیکچر ایٹین سٹوڈنٹس ٹیک اوٹ یور جنرل سائنس بوکس اور اوپن یونٹ نمبر ٹو پیچ نمبر ترٹین اوپن پیچ ترٹین یونٹ نمبر ٹو ہم نے سٹارٹ کیا ہے یونٹ ٹو مائکرو آرگینزمز ہیلتھ اینڈ ڈیزیز میں نے آپ لوگ کو پریویس لیکچر میں مائکرو آرگینزمز کے بارے میں بتایا تھا کہ what are micro-organisms that are tiny organisms which can only be seen with the help of a microscope they are found all over the world and they spread different disease they cause different diseases they are of four types viruses, bacteria, protozoa and fungi but some micro-organisms are useful some are harmful and some are useful the harmful microorganisms we call in everyday life we call the harmful microorganisms germs which cause different disease پھر ہم نے وائرس کے بارے میں پڑا that virus is smaller than bacteria and where it leaves it leaves when it enters in the living cells جب انتھر چلے جاتے ہیں کچھ بیماریاں جو وائرس پہلاتے ہیں وہ mumps, hepatitis, influenza, chicken pox, cold, measles یہ سارے اور آج کل جو ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو بیماری پہل رہی ہیں lungs infection کی تو یہ سارے وائرسز cause کرتے ہیں یہ نہ صرف humans کو بلکہ plants کو بھی infect کرتے ہیں یہ plants کی پکچر ہے جب یہ وائرس plants کو infect کرے اور animal یہ baby ایک child ہے ایک بچہ ہے chicken pox جو میں نے آپ لوگوں کو chicken pox کے بارے بتایا تھا جس کو ہم لاکڑا کاکڑا کہتے ہیں یا خستہ کہتے ہیں یہ بیماری وائرس کی وجہ سے پہلتی ہے پھر ہم نے bacteria کے بارے میں بھی پڑا bacteria کیا ہے یہ unicellular organisms ہیں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا previous lecture میں that living things are of two types mean some are met from just one cell کچھ صرف اور صرف ایک cell سے بنے ہوتے ہیں جن کو unicellular کہتے ہیں uni mean one they are having just one cell their body is made up of just one cell اور some organisms are met from billions of cells بہت زیادہ cells سے جو بنے ہیں جیسے کہ ہم humans ہیں جیسے کہ اور animals ہیں تو جو more than one مطلب پھر اس میں billions of cells تک آ جاتے ہیں تو ان کو multi-cellular کہتے ہیں multi-cellular organisms لیکن بیکٹیریہ جو ہیں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہ unicellular organisms ہیں اور یہ shapes ان کی shape بیکٹیریہ بیکٹیریہ آر کال spirula یہ three types of بیکٹیریہ on the basis of their three basic shapes اور یہ مختلف disease cause کرتے ہیں like typhi منگیٹس اور نیمونیا لیکن ان سے all بیکٹیریہ ہمارے لیے ہامفل نہیں ہوتی کچھ یوسفل بھی ہوتے ہیں جیسے کہ یوگرٹ چیز وغیرہ کے بنانے میں بیکٹیریہ یوس ہوتا ہے اور کچھ بیکٹیریہ ڈائیجیشن میں بھی ہیلپ کرتے ہیں آج ہم پڑھیں گے فنجائے کے بارے میں This The Third One Kind Of maicro organism یہ بھی ایک maicro organism ہے لیکن یہ بہت ماکروسکوپک بھی اور ماکروسکوپک What is mean بیا ماکروسکوپک چلھیں ماکروسکوپک تو کہتے ہیں کہ جس کی جو صرف اور صرف ماکروسکوپ سے نظر آئے لیکن ماکروسکوپک mean جو فنجائے کو دیکھ سکتے ہیں اب کون سے فنجائے کو ہم دیکھ سکتے ہیں like mushrooms فنجائے بھی بیکٹیریا کی طرح کچھ poison's ہے لیکن کچھ جو ہیں وہ useful ہیں ہم ان کو use کرتے ہیں like mushrooms edible ہیں edible mean کائی جانی والی ان مشروم کو کائی جا سکتا ہے اور yeast کو ہم use کرتے ہیں یہ yeast کو bread اس میں use کیا جاتا ہے bread بنانے میں yeast کو use کیا جاتا ہے اچھا اب ہم پڑھیں گے fungi look at fungi on page 13 fungi this is a micro organism some fungi are unicellular and some are multicellular کچھ fungi صرف اور صرف ایک سل سے بنے ہوتے ہیں اور کچھ multicellular ہوتے ہیں bean کے وہ بہت سیلوں سے بنے ہیں ان کی بڑی بہت زیادہ سیل سے بنی ہوتی ہیں multicellular ہوتے ہیں they can be microscopic یہ microscopic بھی ہو سکتے ہیں beans اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف microscope سے دیکھا جا سکتا ہے and macroscopic اور بڑی بھی ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں the fungi includes a waste variety of organisms such as mushrooms yeast and mild fungi میں بہت زیادہ وصی variety ہیں بہت اقسام ہیں organisms کے اور جیسے کہ mushrooms ہیں yeast ہیں and mild ہیں yeast خمیر کو کہتے ہیں they cannot make their own food and obtain their food from the organisms on which they grow فنجائے جو ہیں یہ اپنی لئے خود food prepare نہیں کر سکتے یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے لیکن ان کو obtain کرتے ہیں دوسری organism سے یہ decomposers ہیں جو decompose کرتے ہیں dead plants and animals mean کے ان میں جو nutrients ہوتے ہیں ان کو الگ الگ کرتے ہیں الہدہ کرتے ہیں اور اسی طرح سے یہ سوئل کو بھی fertile بناتے ہیں سوئل کو ذرخیز بناتے ہیں سو فنجائے جو ہیں یہ اپنی لئے خود food prepare نہیں کر سکتے they are dependent on other organisms اور یہ اپنی food کہاں سے لیتے ہیں ان organism سے جس پر یہ اکتے ہیں جہاں پر یہ بڑھتے ہیں کہاں پر یہ ہوتے ہیں bread آپ لوگوں نے کبھی بڑھتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ان پر فنجائے ہوتے ہیں اور bread پر آپ کو دکھائی ہے مال on stale bread stale mean باسی روٹی جو ہوتی ہیں اس پر آپ لوگ دیکھیں یہ مال ہوگی ہوئی یہ جو آپ کو وائٹ وائٹ نظر آ رہے یہ مال ہے مال کیا ہے فنجائے کی ایک قسم ہے یہ فنجائے ہیں اچھا مال on rotting fruit آپ لوگ دیکھیں fruit پر بھی یہ fruit خراب ہو گیا ہے اکثر اورنج وغیرہ پر گرین اس آجاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ فنجائے ہوتا ہے مال یہ rotting جو سرت پل ہیں ان پر بھی یہ فنجائے گرو کرتے ہیں you must have seen green mouth growing on stale bread and rotting fruits آپ لوگ کو یہ green color کا mouth stale bread سڑے ہوئی روٹی پر اور سڑتے پلوں پر آپ کو green mouth نظر آ سکتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم جب کبھی bread وغیرہ اٹھا دی یا کبھی toast وغیرہ اٹھا دی اور اس پر green color کا کچھ ہوتا ہم کہتے ہیں یہ خراب ہو چکی ہے یہ باسی ہو گئے ہیں یہ جو green color کا ہوتا ہے یہ اصل میں fungi کی گروت ہوئی ہوتی ہے and this green mouth obtained their food from the bread and the fruit on which they grow some fungi like mushrooms are edible کچھ fungi جیسے کی mushrooms edible mean fit to eat جو کانے کے قابل ہے خورود نہیں جن کو کھایا جاتا ہیں but some are poisonous but some are poisons لیکن کچھ جو ہے وہ بہت زیادہ زخری نہیں ہوتے ہیں and should not be eaten اور ان کو کھایا نہیں جا سکتا some fungi obtain nutrients from dead animals and plants کچھ فنجائے dead animals اور plants سے حاصل کرتے ہیں these fungi are decomposers میں آپ لوگ کو بتا دیا کہ fungi dead plants and animals decompose can decompose decompose fungi decompose by degradable litter and make soil fertile fungi decompose decompose mean break down plants and animals are nutrients separate separate کر لیتے ہیں ان کی breakdown ہو جاتی ہیں biodegradable biodegradable mean جن کو biodegradable life and degradable جو degrade ہو جو germs وغیرہ جن کو degrade کرے mean جن کو خراب کرے litter and makes soil یہ biodegradable litter litter گندگی کو کہتے ہیں کہ fungi جو ہیں یہ گند وغیرہ میں جو plants ہوتے ہیں جو animals ہوتے ہیں جو یہ اور جو ان fungi کی وجہ سے decompose ہو سکے تو ان کو اس گندگی کو یہ فنجائی جو ہے اس کو decompose کرتے ہیں اور اسی طرح soil fertile بن جاتا ہے soil کے سر fertile بن جاتا ہے پھر اس میں air آتے ہے اور اس کی وجہ سے سوائل بہت اس میں nutrients بھی شامل ہو جاتے ہیں اور جیسے نائٹروجن وغیرہ نائٹریٹ وغیرہ تو سوائل جو ہے یہ میٹی زرخیص بن جاتی ہے تو فنجائی کیا ہے یہ مائکروسکوپک بھی ہے یہ ایک مائکرو اورگینزم ہے جو مائکروسکوپک بھی ہے اور میکروسکوپک بھی ہے یہ کرتے ہیں ان کو کائی جاتا ہے اور کچھ زخریلے ہوتے ہیں اور ان کو کائی نہیں جا سکتا یہ کہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو سٹیل بریٹ پر اور روٹن فروٹ پر آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کا مائلڈ ہوتا ہے اور مشروع بھی اکتے ہیں مختلف جگہوں پر آپ مشروع بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک فنجائے ہیں فنجائے کیا ہے یہ دیکمپوزر ہے جو کہ ڈیٹ پلانٹ اور انیمل کو ڈیکمپوز کرتے ہیں اور یہ اپنی لئے خود اپنی فوٹ پریپیر نہیں کر سکتے بلکہ یہ اپنا فروٹ جو ہے ان اورگینزم سے اپٹین کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں فنجائے کین آلسو گرو آن دی ہیومن بوڈی اور کین کوز سکن انفیکشن فنجائے جو ہیں یہ انسانی جسم پر بھی اکتے ہیں اور سکن انفیکشن کاؤز کرتے ہیں خارش کو کہتے ہیں ایتلیٹ فوٹ یہ فنگل انفیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے سوزش ہوتی ہے پاؤں میں اور ایسے ریشت سے آ جاتے ہیں پاؤں پر آپ لوگ اپنے آپ کو کس سرائن بیماریوں سے بچا سکتے ہیں جب آپ اپنی پاؤں کو اچھی طرح ساف کر رکھیں تو پھر فنجائے جو ہے آپ کی سکن پر گرو نہیں کریں گے یس جو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا جو ہم بریٹ بنانے میں جو خمیر ہم شامل کرتے ہیں جس کو بریٹ بنانے میں استعمال کیا چاہتا ہے اور کچھ انٹی بائیوٹکس کے بنانے میں بھی یز یوز ہوتا ہے تو فنجائے آپ یہ دیکھیں یہ ایتلیٹ سپوٹ آپ کو دیکھایا گیا ہے یہ فنگل انفیکشن جیسے کاؤس ہوتی ہیں اور آپ لوگ ان بیماریوں سے خود کو کس طرح بچا سکتے ہیں کہ آپ اپنی سکن کو اچھی طرح ساپ کر کے رکھ کے اب ہم نے بتا دیا کہ فنجائے ڈیکمپوزر ہیں تو وہ ڈیکمپوزر ہیں ڈیکمپوزر ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فنجائے آر ڈیکمپوزر سو ڈیکمپوزر کون سی آرگینزم ہیں یہ وہ آرگینزم ہیں جو کہ ڈیٹ آرگینزم کو یا ڈیکی آرگینزم کو ختم ہونے والے جو کیا ڈیٹ آرگینزم کو ان کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں ان میں سے جو نیوٹرینس ہیں ان سب کو سیپریٹ کر لیتے ہیں اور اسی طرح نیچرل پروسس آف دیکمپوزیشن وہ دیکمپوز ہو جاتے ہیں جو نیوٹرینس ہوتی ہیں وہ سوائل میں ابزورب ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے سوائل فرٹائل ہو جاتے مٹی جو ہے بن جاتی ہیں سو فنجائے آرگینزم 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 جو سیپریٹ نیوٹریانز نیوٹریانز وغیرہ کاربن ایک سیکٹرہ تو ان کو ان سے الگ کیا جاتا ہے یہ فنجائے ان کو الگ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے سوائل بن جاتی ہے مٹی زرخیز ہو جاتی ہیں سو فنجائے آرگینزم 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 مطلب آرگینزم 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 آرگینزم